بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یعنی کہ جس واقعہ کی ہم کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا واقعہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے وہ واقعہ بدقسمتی کے ساتھ چودہ اگس کو اس پارک میں پیش آیا جہاں پر قرآدہ پاکستان بندور ہوئی تھی کس طرح عورت کی وہاں پر تظلیر کی گئی کس طرح عائشہ کے جو وہاں پر اس کو بے عبر کیا گیا کس طرح اس کا لباس اس کے جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اس کو بھاڑ کر وہاں پر پھینکا گیا اور کس طرح گنٹو وہاں پر چار سو نوجوان جو ہیں وہ کھیلتے رہے بے شرمی کی تمام حدیں وہاں پر پار ہو چکی ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو میں کون سے الفاظ کہاں پر فٹ کروں کیونکہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ الفاظ سمجھنے لگ رہے کہ کیا کروں کیونکہ دے زکا ہوا ہے دماغ بلکل مفلو جو چکا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں جب یہ واقعہ ہوا اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ کریئٹ کی گئی جب ہائپ کریئٹ ہوئی تو بعد میں اکراملہ سن اور جو یاسر شامی ہیں انہوں نے انٹرویو کیا اس انٹرویو میں جو سب سے بڑی دنخراش جو کہ آئیشہ نے اپنے الفاظ وہاں پر جو انٹرویو دے رہی تھی تو اس نے وہاں پر جو الفاظ بیان کیے وہ الفاظ یہ تھے اور وہ ایک لائن اس نے کہی اور وہ لائن یہ تھی کہ اب میرے ساتھ شادی کون کرے گا یہ کتنے دکھ کا مقام ہے میرا دل جو ہے وہ خون کے انصور ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی جس کی عزت کو تار تار چار سو لوگوں نے کیا اب وہ پوچھ رہی ہے کہ اس معاشرے میں اس کے ساتھ شادی کون کرے گا عمران صاحب نے دریل عمران صاحب نے اور جتنے بھی پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے بقیادہ طور پر ایکشن لے لیا ہے چار سو لوگوں کو کیفرے کی طرح تک پچھائے جائے گا لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ میرے ساتھ آئیشہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کون کرے گا نیسوڑے تک لیتے جائے اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ پاکستان